اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے میں بہاور پر میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے دور پہ گزشتہ دیس سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہوں آج ہم نے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے اور یہ ٹاپک ہے کہ بلڈ پیشر کے مریضوں کے اندر مردانہ کمزوری کیوں ہو جاتی ہے بلڈ پیشر کیا ہے؟ اس کے انسان کی صحت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اس سے کیا پیششیدیاں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً ایڈلٹ لوگوں میں 18% تک بلڈ پیشر کے مریض ہیں اور جب ایج 45 سے کراس کرتی ہے تو یہ پریولنس یعنی یہ ٹوٹل تعداد 33% ہو جاتی ہے ہر تیسرا مرد یا عورت جس کی ایج 45 ایور سے زیادہ ہے وہ بلڈ پیشر کا شکار ہے جب بھی بلڈ پیشر انسان کا 130 بٹن نوے سے اوپر کراس کرے اور وہ پرسسٹنٹ رہے تو ایسا مریض ہائیپرٹنسیو ہوتا ہے یعنی بلڈ پیشر کا مریض ہوتا ہے اور اس بلڈ پیشر سے ہوتا کیا ہے؟ جب یہ بلڈ پیشر خون کے اندر خون کی نالیوں میں بہت زیادہ پریشر رہے تو اس کی وجہ سے خون کی نالیاں سٹف ہو جاتی ہیں سخت ہو جاتی ہیں اور سخت ہونے کی وجہ سے وہ کی لچک ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک ہارڈ پائپ کی طرح ہو جاتی ہے جس میں سے جب بلڈ گزرتا ہے تو بہت زیادہ پریشر کے ساتھ گزرتا ہے اور نقصان دیتا ہے دوسرا اس کے اندر اتھیروسکلی روسیس ہو جاتی ہے یعنی فیٹس کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے اور ساتھ اور انفلمیٹری میٹیریلز کی ڈیپوزیشن ہونے سے خون کی نالیوں کا جو لیومن ہے جو سراخ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سراخ کے تنگ ہو جانے کی وجہ سے نیرو ہو جانے کی وجہ سے بلڈ اور زیادہ پریشر کے ساتھ جاتا ہے اور جب یہ کمپلیٹ بلوکیج ہو جائے جب یہ خون کی نالی مکمل بند ہو جاتی ہے تو وہ اس ایریا کو خون کی سپلائی پر ختم کر دیتی ہے اور وہ حصہ ڈیڈ ہونے لگتا ہے جس کو گینگرین کہتے ہیں اس وجہ سے کئی لوگوں کے انگلیاں یا انگوٹھے یا جسم کے کوئی سے بلیک ہو جاتے ہیں اور اگر دماغ کے اندر ایسا ہو جائے دماغ کی کوئی نالی بلوک ہو جائے تو ان کو فالج ہو جاتا ہے اسکیمک سٹروک ڈیولپ ہو جاتا ہے سیمیلرلی انسان کے جو نفس ہے پینس ہے اس کے اندر بھی بلڈ کی بہت ساری ویسلس ہیں اور جب بلڈ پریشر زیادہ ہو تو ان کے اندر بھی خون کی نالیاں بلوک ہو سکتی ہیں یا سٹیف ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی کمپرووائز ہو جاتی ہے اور اریکٹائل ڈسفنکچن یعنی مردانہ کمزوری ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک تو یہ بیماری کمزوری پیدا کرتی ہے اب اس بلڈ پریشر کے علاج کے لیے جب مریض نوکٹر کے پاس جاتا ہے اور میڈیسن اس کے لیے جو پریسکرائب کی جاتی ہیں بعض میڈیسن اس اریکٹائل ڈسفنکچن کو اس مردانہ کمزوری کو اگریویٹ کرتی ہیں یہ بلڈ پریشر کی جو میڈیسنز ہیں اس کے کھانے سے مردانہ کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے بہت سارے پیشنٹ میرے پاس تشریف لائے ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور کئی کئی مہینوں سے ان کے اندر لاؤس آف لیویڈو ہے شہوت کی کمی ہے اور وہ اپنے حقوق کے زودیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے حالانکہ وہ ینگ ہوتے ہیں فورٹی فائی ففٹی ففٹی ون یئرز کے ہوتے ہیں یا اس سے کم ایج کے بھی جو بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہیں یہ جن کو بلڈ پریشر مور دن ٹو اور ٹری یئرز سے ہے ان کے اندر یہ کمزوری ڈیولپ ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کی عدویات بھی امپورٹنس ان ایریکٹرائی ڈس فنکشن کاز کرتی ہیں اور بلڈ پریشر ایٹس سلف بھی کاز کرتا ہے ایک تو میں نے آپ کو بلڈ ویسلز کی وجہ بتائی ہے دوسرے نمبر پہ یہ بلڈ کی جو ویسلز ہوتی ہیں جو نروز کو سپلائی کرتی ہیں یعنی کہ آساب کو جو سپلائی کرتی ہیں جس کو واضح نروزم کہتے ہیں ہم وہ خون کی نالیاں بلوک ہونے سے یہ نروز ڈیڈ ہو جاتی ہیں اور نیوروپیتھی ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کو ہم ہائپر ٹینسیو نیوروپیتھی کہتے ہیں یعنی آساب کا ویک ہو جانا اور ختم ہو جانا اس کی وجہ سے سینسیشنز لاؤس ہو جاتی ہیں بارڈی کے ڈیفرنٹ حصوں کی سینسیشنز لاؤس ہو جاتی ہیں اور یہ فائن نروز ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈیلیکیڈ نروز اور آساب ہوتے ہیں پاؤں کے تلووں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہاتھیوں کے ہتھیلیوں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی نروز بلوک ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے تو فیشل پالسی جس کو ہم لقوہ کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جب یہ نروز کی طرف ان نروز آساب کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے یا یہ نیوروپیتی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے امپورٹنس کمپلیٹلی ڈیولپ ہو جاتی ہے مکمل مردانہ کمزوری آجاتی ہے ایریکشن بلکل نہیں ہوتی تو ایک بیماری کاز کر رہی ہے دوسرا یہ میڈیسن جو ہے یہ میڈیسن بھی ان کے اندر یہ پیدا کر رہی ہیں تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہر وہ فیکٹر جس کی وجہ سے بلڈ پیشر زیادہ ہوتا ہے پہلے تو اس کو کنٹرول کیا جائے اور اپنے آپ کو بلڈ پیشر سے بچایا جائے اس کے لیے سب سے پہلے ہے کہ اپنا وزن نہ بڑھنے دیا جائے نمک کا پرہیس کیا جائے فیٹس کا استعمال کم کیا جائے بڑے چھوٹے گوشت کو انڈوں کے استعمال کو چھوڑ دیا جائے اور روزانہ ایک سے ڈیڑھ گھٹا واک کیا جائے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ریلیکس رکھا جائے ایکسرسائز کی جائے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اگر کسی کی فیملی کے اندر بلڈ پیشر ہے تو وہ اپنا فریکونٹ بلڈ پیشر چیک کرتے رہیں اپنے ویڈ کو کنٹرول میں رکھیں اپنے ڈائیٹ کو دیکھ کے کھائیں اور اپنے مزاج کو نورمہ رکھیں تو وہ اس رسک فیکٹر سے بچ سکتے ہیں اور اگر کسی کو بلڈ پیشر ڈیولپ ہو جائے کیونکہ یہ فیملی میں بھی بیماری رن کرتی ہے تو کسی اچھے کارڈیالوجس سے چیک کروائیں اور ان سے وہ میڈیسن لیں جن کا سائیڈ ایفیکٹس انسان کی مردانہ کمزوری کے اوپر نہ ہو اور ان کے اندر امپورٹنس یا الیکٹرائی ڈسفنکشن کاز نہ کریں تو ایسے پیشنٹ جب ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کی میڈیسن کو بھی ریویو کرتے ہیں اور ان کی ہم وہ میڈیسن ایڈوائز کر دیتے ہیں یا چینج کر دیتے ہیں جس سے ان کے اندر الیکٹرائی ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری پیدا نہ ہو اور ساتھ ساتھ ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ لیس میڈیگیشنز یوز کریں اور ڈیلی واک کر کے اور اپنی خوراک سے خوراک اور واک سے اس کو کنٹرول کر لیں خوراک اور واک سے اگر اس کو کنٹرول کر لیں گے تو اس کی وجہ سے وہ جلدی ریکوور ہو جائیں گے ان کی جو نیروپیتھی ہے ان کے اندر آسحاب کی جو کمزوری ڈیولپ ہو رہی ہے وہ نرز دوبارہ بننا شروع ہو جاتی ہیں میڈیسن کے چینج کرنے سے ڈائیٹ کے چینج کرنے سے اور ساتھ لائف سٹائل موڈیفکیشن سے یعنی واک کرنے سے اور تھوڑا ان کے ساتھ ہم اور میڈیگیشن ایڈوائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ نرز جلدی لیجنریٹ ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر تھوڑی ویزو ڈیلیڈیشنز ہو جاتی ہیں اور ان کو دوبارہ ان کے اندر جو ان کی ایریکشن ہے وہ دوبارہ ان کو گین کر لیتے ہیں ان کے اندر مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور وہ اپنی نارمل مردانہ زندگی انجائے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی ازدواجی زندگی بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہے تو ایسے پیشنٹ جو بلڈ پیشر کا شکار ہیں یا جن کے خاندان کے اندر بلڈ پیشر ہے اور ان کی ایج راؤنڈ ایباور 35 سے 40 کے درمیان فعل کر رہی ہے اور وہ رسک فیکٹر میں ہیں اور ان کے اندر مردانہ کمزوری ڈیولپ ہو رہی ہے اور وہ بلڈ پیشر کی گولیاں کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے کلینک پہ تشریف لیائیں ہم ان کو اسیس کریں گے ایویلوئیٹ کریں گے ان کی طبیعت چیک کرنے کے مطابق ان کی میڈیسن دیکھنے کے مطابق ہم ان کی دوائیوں کو چینج کر دیں گے اور ان کو سجیشن دیں گے ٹھوڑا لائف سٹائل موڈیفکیشن بتائیں گے اور ڈائیٹری موڈیفکیشن بتائیں گے جس سے ان کے اندر یہ ایریکشن کا پرابلم یہ ایمپورٹنس اینڈ لاس اف لیویڈو ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے زندگی کی لطافتوں کو دوبارہ بہترین طریقے سے انجوائے کر سکیں گے اور مور دن سیسٹی یا سیونٹی یئرز تک وہ اپنا یہ سیکشو لیٹ بلکل صحیح اور نارمل انداز سے پرفارم کر سکیں گے تینکیو بری مچ